اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آدل سنیم ہے میں لیزر ویژن سینٹر میں کنسلٹنٹ آفتمالوجس ہوں میں نے 1994 میں کینگ ایرورٹ میڈیکل کالیج سے گریجیشن کیا اور 2005 میں ایف سی پی ایس کا اگزام پاس کیا میں لیزر ویژن سینٹر میں 2005 سے ہوں اور میرے 2005 سے ہی لیسک پروسیجر کر رہا ہوں میں اب تک تقریباً 5000 یا اس سے زائد لیسک پروسیجر کر رہا ہوں اس کو پہلے کم سے کم چھ مہنے تک سٹیبل ہونا چاہیے اس کے علاوہ آنکھ کا معاینہ کیا جاتا ہے جس میں آنکھ کا پردہ اور آنکھ کے کورنیا کو دیکھا جاتا ہے اور سب سے آخر میں ہم ایک بخصوص ٹیسٹ جس کو ہم کورنیل ٹوپوگریفی کہتے ہیں اور کورنیل پیکی میٹری کہتے ہیں جو کہ کورنیا کی تھکنس معلوم کی جاتی ہے وہ ہم ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں ہم اس وقت کورنیل ٹوپوگریفی جو استعمال کریں وہ پینٹا کیم ہے اور یہ اس وقت دنیا کی جدید ترین مچینوں میں سے ایک ہے اس کے ذریعے ہم کورنیا کا تمام میپس حاصل کر سکتے ہیں تاکہ اگر کورنیا میں کوئی ایسی بیماری ہو جو عام آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکے وہ بھی اس سے تشکیس ہو جائے لیسک پروسیجر دونوں آنکھوں کا ایک ساتھ کیا جاتا ہے اور تاکیباً دس سے پندرہ منٹ کے درمیان دونوں آکے کر لی جاتی ہے اس میں کسی بھی قسم کا در تکریف نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا بہت دباؤ محسوس ہو سکتا ہے اور ہم اس کو مخصوص قسم کے قطروں کے ذریعے سن کر کے کرتے ہیں لیسک سرجیٹ میں کورنیا کے ایک فلایب بنا جاتا ہے جو تقریباً چوبیس گھنٹے لیتا ہے ہیل ہونے میں چوبیس گھنٹے کے بعد آپ تمام اپنی روٹین کے کام کر سکتے ہیں لیسک پروسیجر کے کمپلیکیشن نہ ہونے کے برابر یعنی تقریباً ہزار میں سے کسی ایک پیشنٹ نے کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے اور وہ کمپلیکیشن انفیکشن کی ہے اس کے علاوہ ڈرائے آئی اور نائٹ گلیئر یہ کامن سائیڈ افیکٹس ہیں یہ تقریباً تین سے چھے مہنے میں ختم ہو جائے شروع میں آئی ڈروپس انفیکشن کے لیے انٹیبائٹک دیے جاتے ہیں دائے کوئی انفیکشن نہ ہو اور مائل سٹیرویڈز دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ آرٹیفیشل ٹیئرز دیا جاتے ہیں یہ آرٹیفیشل ٹیئرز تین مہینے تک چلتے ہیں لیکن جو سٹیرویڈ اور انٹیبائٹک ہیں یہ ہفتے سے دو ہفتے کے اندر بند کر دی جاتے ہیں فیمٹو لیسک کی انتہائی جزید ترین شکل ہیں لیسک کے اندر فلایب مایکروکیروٹوم بلیڈ کے ذریعے بنا جاتا ہے جبکہ یہی فلایب فیمٹو لیزر کے ذریعے ہی بنایا جاتا ہے فیمٹو لیسک خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کی سیفٹی اور قوالیٹی پر بلیف کرتے ہیں کیونکہ یہ قوالیٹی وائس فلایب جو ہے وہ آم لیسک بلیڈ کے مقابلے بہتر بناتا ہے اور بہت فائن فلایب بناتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگوں کا نمبر جو کہ آم لیسک سے صحیح نہیں ہو سکتا فیمٹو لیسک کے ذریعے صحیح کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں فلایب کی تھکنس ہم اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جی یہ اس وقت تک پوری دنیا میں رائٹ سب سے لیٹس ٹیکمالوجی ہے نئی جناب اس وقت یہ دنیا کی سب سے لیٹس مشین ایلکان کمپنی کی ای ایکس فائنڈرڈ ایکزائیمر لیزر اور ایف ایس ٹو ہنڈرڈ فیمٹو لیزر ہمارے ہی پاس موجود ہے بلکل جناب اگر آپ چشمے سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہترین پروسیجرز ہیں